ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے کچھ اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ گھر وغیرہ میں وہ کپڑ کی سلائی کرتی ہیں لیڈیس ٹیلر تو جو کسٹمر کپڑا دے کر جاتا ہے کپڑے سلنے کے بعد اس میں سے کچھ کپڑا بچ جاتا ہے تو یہ ان کو رکھ لیتے ہیں عرف میں یہی مشہور بھی ہوتا ہے تو کیا وہ کپڑا رکھ لینا چاہیے یا ان کو لوٹا دینا چاہیے اس کپڑے کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اس میں دو تین باتیں احتیاد کی ہیں اس کے حساب سے آپ جو اپنے اوپر یہ چیز خود لاغو کر لیں کہ آپ کو کپڑا رکھنا چاہیے یا پھر ان کو دے دینا چاہیے مثال کے دور پر اگر کوئی خاتون یا جینس ٹیلر کے پاس اگر کوئی جینس کپڑے سلوانے جاتا ہے اور اس کے کپڑے میں سے بچا ہوا کپڑا اس قدر کا ہے کہ وہ بازار میں ویلیویبل ہے یعنی وہ ایک قیمت رکھتا ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً سمجھ لیں اگر کسی کے سوٹ میں تین میٹر میں اگر جمفر ہوتا ہے اور وہ کپڑا ساڑھے تین یا چار میٹر دے کے جاتی ہیں آپ کو اور سوٹ سلنے کے بعد اس کا آدھا میٹر سوہ میٹر یا ایک میٹر کے قریب کپڑا بچ جاتا ہے تو یہ کپڑا کیونکہ ایک ویلیویبل کپڑا ہے اس کی بازار میں قیمت ہے اور یہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو رکھنے سے پہلے کسٹمر کی جازت لینا یہ ضروری ہوگا اور اگر کپڑا سلنے کے بعد اس سے کپڑا اتنا بچا جیسے عمومن بچتا ہے کہ کتر ذرا سی ہے پھر تھوڑا سا کہیں سے اتنا تکونا یا چکور بچا کہ وہ استعمال میں جس کسٹمر کا ہے وہ نہیں آ سکتا اور چھوٹے چھوٹے سے پیسز جو بچ جاتے ہیں کپڑا کاٹنے کے دوران تو اس کپڑے کو دینا یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسٹمر کے بھی کوئی استعمال کا نہیں ہوتا بازار میں وہ اتنا سا کپڑا کوئی قیمت بھی نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اگر وہ کپڑا رکھ لیا جائے یا وہ کتروں میں چلا جاتا ہے کوڑے میں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قیمت نہیں رکھتا اور وہ کسٹمر کے استعمال میں بھی نہیں آ سکتا اب اس میں دو صورت ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا مان لیجئے کسی کے ایک کرتا پجاما بننے میں اگر ساڑھے پانچ یہ چھے میٹر کا کپڑا لگتا ہے اب اگر ٹیلر اس کو بتاتا کپڑا زیادہ ہے اور اس نیت سے کہ یہ کپڑا زیادہ ہی لائے گا اور لانے کے بعد جو کرتا پجاما سلنے کے بعد اس کا کپڑا اگر بچ جائے گا تو وہ یہ رکھ لے گا اس کے ذہن میں پہرے سے بات رہتی ہے کہ اس کا مجاز ہی ٹیلر کا ایسا ہے تو پھر یہ صورت جو ہے کپڑا رکھنے کی یا زیادہ منگانے کی اگر یہ احتیاط ہے کہ اس کو آئیڈیا واقعی نہیں ہے کہ اس میں چھے لگے گا یا ساڑھے چھے اور اس نے ساڑھے چھے بتا دیا تو اس میں اگر اس کو واقعی اس کا اندازہ نہیں ہے تو پھر یہ صورت درست ہے اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ٹیلر کو معلوم ہے کہ یہ کرتا پجاما اس ہائٹ کے بندے کا چھے میٹر میں سلنا ہی سلنا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ ساڑھے چھے یا سات میٹر کپڑا لے آؤ تو ظاہر سے بات ہے پھر یہ آدھے میٹر یا ایک میٹر کپڑا تو رکھنے کے اگر نیعت ہے تو یہ کپڑا پھر رکھنا اس کا درست نہیں ہے اسی طرح اسلامی بہنیں اگر کپڑا سلتی ہیں اگر کوئی خاتون ان کو جمپر کے لیے ساڑھے تین چار میٹر کپڑا دے کے جاتی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ڈھائی میٹر یا تین میٹر میں ان کا جمپر تیار ہو جائے گا تو پھر یہ بچہوا آدھے میٹر کپڑا کیونکہ یہ زیادہ کپڑا ہے تو اس صورت میں ان کو یہ کپڑا لوٹانا پڑے گا ہاں اگر وہ کسٹومر لینے سے پہلے خود اس کا انکار کرتے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لو تو ایسی صورت میں وہ رکھ سکتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی کتروں کا پوچھنا ضرور ہی نہیں ہے کہ جس کی کوئی قیمت بھی بازار میں نہیں اور وہ استعمال بھی نہیں آسکتا کہ وہ کپڑا کاٹتے وقت دائیں بائیں سے نکل جاتی ہیں خراب سی وہ تو ایک کوڑے میں جانے کے لائق ہوتی ہیں یا کبھی آپ کے استعمال میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں بہت سے چیزوں کے لیے مشین وگرہ صاف کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو ہوا ایک شرعی حکم کہ اگر کپڑے کی تعداد زیادہ ہے واقعی وہ استعمال میں آ جائے گا آدھا میٹر ایک میٹر ایس سے زیادہ ہے تو آپ اس کو لوٹا دیں اور اگر کپڑے کی تعداد اتنی کم ہے کہ ایک بالش کپڑا ہے چار انگلیاں ایک ایک بالش کا ہی طرف سے نکل آوائے یا پھر وہ تکونا کپڑا ہے اس انداز سے کہ وہ استعمال نہیں آئے گا تو اس کو رکھ سکتے ہیں مگر ان ساری صورتوں میں اگر ایک احتیاد اور بیچ کی صورت یہ ہے یعنی یہ تو حکم شرائع کہ آپ پوچھیں نہ پوچھیں مگر پھر اب تکوہ پریزگاری کی بات کریں تو چاہیے یہ کہ چاہیں اسلامی بہن ہو یا جینس ٹیلر ہو کہ کسی کا ایک ریشہ رکھنے سے پہلے بھی اس کی اجازت لے لی جائے یہ ایک اپنی پریزگاری اور شریعت کا پسندی زفیل ہے کہ آدمی کے اندر یعنی تکوہ پیدا کرنے والی چیز ہے تو وہ چاہیں اگر اس کا تھوڑا سا کپڑا بھی بچا آپ کسٹمر کے سامنے رکھ دیں کہ یہ کپڑا جو ہے یہ آپ کا کپڑا بچا لے جاؤ اگر وہ خود اپنی اجازت سے دے گا تو پھر اچھی بات ہے ویسا مومن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کپڑے سلنے کے بعد وہ بچے ہوئے کپڑے آدمی کوڑے وغیرم ڈالتا ہے تو کیونکہ بہت سارے کپڑے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو سب میں میکس ہوتے اس میں سے نکال کے دینا بھی اس کو مناسب نہیں ہوتا تو اس صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ اس سے بول دے گا آپ کے وہ تھوڑے سے ٹکڑے بچے تھے آپ چاہیں تو میں اس کو نکال کے دے دوں آپ وہ مومن منہ ہی کر دیں گے شرم کے مارے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہمارے کسی کام کر رہنے دو تو آپ کو اس میں سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اگر پہلے سے نکلا ہوا ہے تو کپڑے سل کے آپ ان کو چاہیے کہ جتنا بھی کسی کا کپڑا بچا ہے وہ ایک ان کو آگا کر دے گے تھوڑے کترے بچے ہوں گی تو اس میں آپ اگنور وہ خود بخود کر دیں گے اور اگر زیادہ ہے تو پھر ان کے سامنے کپڑا رکھنا پڑے گا پھر اس کو آپ ایسا نہیں کہ چار میٹر کپڑے میں تین کا کپڑا سلہ اور ایک میٹر رکھ لیا اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ارف میں مشہور ہے کہ ٹیلر بچا ہوا کپڑا نہیں دیتا تو جو کپڑے کی بازار میں قیمت ہے اور استعمال ہوگا ارف اس کے اوپر نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹی کتر اور بے استعمال کپڑے کے اوپر ارف ہوتا ہے ورنہ ارف میں تو بہت سارے ناجائز چیزیں بھی مشہور ہو گئیں کسی کا کرزہ لے کے بھی آج کل آدمی نہیں دیتا یہ بھی ارف میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چل رہا ہے تو لہٰذا کرزہ دے کر دینا نہیں چاہیے یہ ارف میں تو شراب بھی بہت زیادہ عام ہو گئے یہ جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے تو ارف میں یہ بیکار کے جو کپڑے بچتے ہیں استعمال آپ ان کو بینہ ان کی اجازت کی بھی کر سکتے ہیں اور ہر صورت میں اجازت لے لینا یہ بہت بہترین طریقہ ہے اس سے کسٹومر کے دل میں آپ کے ایک محبت اور بھی بڑے گی ساتھ میں یہ کہ آپ کے ایمانداری کبھی ان کے دل پہ اثر رہے گا کہ بھئی یہ سامنے والا اگر آپ پھر کبھی اس سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے کپڑے میں پچاس میٹر کپڑا لگنا ہے سلنے میں تو آپ کی بات پر ان کو اعتماد رہے گا کہ ہاں یہ ہمیں ہمارا بچا ہوا تھوڑا کپڑے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا کپڑا بچائے رکھ لیں یا پھر آپ اس کو لے جاؤ گے تو ان کے دل میں آپ کی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی عزت بھی بڑھے گی اور پریزگاری کے سبب اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت بھی دے گا لہٰذا احتیاد یہی ہے کہ آپ ہر صورت میں پوچھ لیں ورنہ میں نے جو درمیانی صورتی وہ آپ کو بیان کر دی